تو نیتک زیون کے عادرش ہی مولے ہوتے ہیں ادن سیپل ہے لیکن میں آپ کو ایک ایگزامپل سے بات سمجھانا چاہ رہا ہوں جیسے اگر میں آپ سے پوچھوں کوئی ایک ایگزامپل وہ یہ ہے کہ ماتا پتا کا سمان کرنا کیا یہ ہمارے سماج کا مولے ہے یا نہیں ہے ہم سب لوگ ماتا پتا کا سمان کرتے ہیں اور ٹھیک بھی ہے اسی بھروس سے آپ کا بھی ہوگا بعد میں ابھی کریں گے تو بعد میں ہو جائے گا ابھی نہیں کریں گے تو بعد میں نہیں ہوگا سمپل سی بات ہے ایک ہاتھ دے ایک ہاتھ لے سمپل سسٹم ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ جیسے میں تو ہندو سماعت سے ہوں جنم کے سنیوک سے میری چوئس نہیں تھی بائی چانس میں ہندو ہو گیا ہم سب بائی چانسی ہیں جو بھی ہیں اور اس لیے جو چیز بائی چانس ہے اسے بہت ہیرو بننے کی ضرورت بھی نہیں ہے سی بھروس سے ہوا ہے اور میں جس پریویش میں ہوں وہاں اپنے ماتا پیتا کے پیتے سممان دکھانے کا سب سے آسان طریقہ ہے کہ ان کے پیار چھو لو جب دیکھیں کم سے کم ایک بار سو دے تو چھونا ہی چھونا ہے اور کبھی کبھی تھوڑا ٹائم انٹرول زیادہ ہو جائے تو اس کے بعد الگ سے بھی چھو لو کوئی بات نہیں تو میں تو بڑا سنتوش رہتا ہوں جب مجھے میرے پیتا جی ملتے ہیں میری ماتا اب نہیں رہی اس انسار میں لیکن جب پیتا ملتے ہیں تو میں پیار چھونا ہوں دن میں چھے سنت بار چھوئی لیتا ہوں نیام سے کیوں کتنی بار آمنا سامنا ہوتا ہوں غالق بھل تو وہ بھی اس سے بڑے خوش رہتے ہیں میں بہت خوش رہتا ہوں مجھے تسلی ملتی ہے کہ میں نے اپنا آدھر کا بھاو ویقت کر دیا انہیں بھروسہ بنا رہتا ہے کہ میرا بیٹا مرا سب مان کرتا ہے تو ٹھیک ہے اس سے اگر دونوں کی خوشی بڑھتی ہے تو اس میں کیا بری بات ہے انتطا ہے تو ہیپینیس انڈیکس پر دنیا چل رہی ہے نا کہ جیون میں خوشی کتنی بڑھے لیکن میں جس سماعت سے ہوں اس میں لڑکیوں کو یہ اتھکار نہیں ہے کہ میں پیرنٹس کے پیر چھو سکے ہمارے کھاندان میں میں تو ہریانہ سے ہوں تو ہریانہ پنجاب رازستانی یہ جو علاقہ ہے چندگر بغیرہ یہاں جو بیٹیاں ہوتی ہیں باپ کے پیر چھو رہے نا تو باپ کو نرک ملتا اس کے بعد تو گلتے سے کوئی بیٹی پیر چھونے لگے باپ پچھل کے دور گرتا بہت دور جا کے کہ نرک میں بھیجے گی مجھے کم وقت پھر ان سے پچھو ہے ایسا کیوں بھیج باپ کیوں کر رہے ہو وہ کہتا ہے نہیں جو لڑکیاں ہوتی ہیں بھگوٹی ہوتی ہیں لکشمی ہوتی ہیں دیوی ہوتی ہیں دیوی میرے پیر چھوئے گی دیوی گوڑی گلی کر رہی ہے تب دیوی نہیں چھی جب چھوٹی سی چھی لیکن ایسے معاملے میں دیوی ہو جاتی ہے اور لڑکا کیا ہے فراشت سے جو لڑکی دیوی ہے تو وہ بھی تو دیوتا ہے اس کو بھی تو مہتو ملنا چاہیے پر اس کو مہتو نہیں ملتا ہے تو میں سوچتا ہوں کہ ہمارے علاقے کی لڑکیاں اس معاملے میں بڑا کنٹھا محسوس کرتی ہے کہ ہم اپنا سممان کیسے بیعت کریں ان کا بھائی اکھٹ سے پیر چھوئے دو نام سے لڑکی کے من میں آ رہے کہ میں بھی سممان کرنا چاہ رہی ہوں میں کیسے کروں کرنی پا رہی ہوں تو آپ نے سے یہ بتائیں کہ لڑکی پیر نہیں چھوٹی مان لیجئے اتر بھارت کی بات کر رہا ہوں میں تو کیا ہم یہ نشکرس نکال لیں کیونکہ لڑکیاں پیر نہیں چھوٹی اس کا مطلب وہ اپنے پیرنٹ سا سممان نہیں کرتی ہیں اللہ کے سوائے کسی اور کے سامنے جھکنا ان کے اصول کے خلاف ہے بہت ہو تو محمد پیغمبر کا ایک سپیشل سیٹس بان لیجئے کسی اور کا تو نہیں ہوتا ہے خدا کے سامنے سب جھکتے ہیں آپ کسی مسجد میں دیکھئے عید وید کے سامنے پوری کے پوری ایک دم پنگت ایک ساتھ جھکتی ہے لیکن کسی اور کے سامنے جھکنا ہے ان کے ایمان کے خلاف ہے ملکہ یہ ٹھیک ہے کہ کوئی راز گھرانا ہے راز دربار ہے رازہ جی ہے تو تین بر سزدہ کرنا پڑتا وہ الگ بات ہے لیکن سامنے پر اپرا یہی ہے تو جتنا میرا پریچہ ہے مسلمان دوستوں سے ان کے گھروں میں پیر چھونے کا رواز نہیں ہوتا ہے ہاں دیکھا دیکھی ہوتے جیسے دہیت سیکھ لیا ہندوزنوں نے تو دیکھا دیکھی کچھ سیکھنے تو الگ بات ہے لیکن سامنے پر اپرا یہی ہے تو کیا میں یہ ماننو کہ مسلمان بھی ہی اپنے پیرنٹ سے سامن نہیں کرتے کیونکہ پیرن نہیں شکتے ہیں یہ آپ کو لگتا ہے گھپلا ہو رہا ہے اس کے اندر گھپلا ہو رہا ہے تو ایک چیز ہے ماتا پیتا کا سامن کرنا ایک چیز ہے اس سامن کی ابھیبیعتی کرنا اور جدی آپ ایورپ جائیں امریکہ جائیں تو وہاں تو بچوں اور پیرنٹ سے سامن ایک دمالک قسم کا ہے وہاں تو بچے پیرنٹ سے ساتھ دوست کی طرح سے برطاب کرتے دوست کی طرح سے برطاب کرتے ہیں ایک دوست کی طرح سے برطاب کرتے ہیں سولہ سال کے بعد تو پیرنٹ سے بچے سے امید کرنے ہی بند کر دیتے ہیں کسی بھی طرح کی اور اس کے بعد ساتھ بیٹھ کے شراب پینا کم آئی ڈیر کم کھول بوتل اور اس کے بعد بہنوں بیٹھے ہیں باپ بیٹا بیٹھے ہیں گپے مار رہے ہیں ماں بھی بیٹھی ہے بیٹی بھی بیٹھی ہے جنڈر والا معاملہ نہیں ہے اس معاملے میں مست ہیں کہ سولہ سال کا ہوگیا تو بڑا ہوگیا اب کیا پردہ کرنا بچے کے ساتھ ان کے آئیں اس طرح کا معاملہ ہے اور جب بچہ باپ ملتے ہیں ہاس ملا آتے ہیں کہ تم ہاس ملا کے بات کرتے ہیں تو کیا ماننے کی پورا یورپ پورا امریکہ پیرنٹ سے سمانی نہیں کر رہا ہے یہ نہیں مان سکتے سمان تو اس کے بعد بھی کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگی سمان ایک چیز ہے سمان کی ابھیوکتی کے طریقے الگلف ہو سکتے ہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ ہریانہ یا پنجابی لڑکی سمان کرنے کے لئے پیر نہ چھوئے لیکن اس کی نظروں سے اس کی حرکتوں سے سمان کا بھاو بار بار ویقت ہو جائے یہ تو معاملہ ہوا ایک جن جاتی ایسی ہے جہاں پر سمان کرنے کے لئے تھوکا جاتے ہیں گزرے کے اوپر سچ میں ہے آپ نیٹ پر سرچ کیجئے گا انتھرپولوجی پڑھتے ہیں تو اس میں ٹرائبل سٹیڈیز ہوتی ہیں میں نے ایک بار وہ ویشہ بیوکیسی میں رکھ لیا تھا شوک شوک میں پڑھنے کے لئے اور اس میں کلملا کے جو کام کی باتیں ملی وہ یہی سب پاکشے باتیں ملی ویشہ تو اچھا ہے وہ بہت تو اسے بتائے کہ ہر کلچر الگ الگ ہے ایک جن جاتی میں کسی کا بہت قائدہ سے سمان کرنا ہوگا تو دونوں لوگ ایک دوسرے پر تھوکتے ہیں اور وہ ہائیسٹ فارم آف سمان ہے ان کے اب کوئی مہا سے سیکھ کے یہاں کہ پریوک کرنے لگ جائے اس کے آترپ اس کا کیا لوگ پڑھو اس کے نالے کے اندر ملے گا اس کے بعد پڑھا ہوا لوگ مار مار کے وہاں پوچھائیں گے اس کا ہر کلچر کا پر طریقہ ہے اب یہاں پیر چھونے والے ہیں امریکہ جائے کوئی انکل آنٹی سے وہیں کہ ان کے پیر چھوئے آپ پیر چھوئے لوگ پیچھے بھاگ جا کر کوئی یہ حملہ کر رہا ہے میرے اوپر ان کو نہیں پتا نہیں کہ پیر چھونے کیا مطلب ہے بھارت میں آپ کسی کے آس پاس پتھر بھی پیر آگے کر دیتا وہ کہ میرے پیر لگیا آت ایک ہے مولی کی افیوکتی جو ہر سماج میں الگ الگ ہو سکتے ہیں جس چیز کو آپ سوچ تو سکتے ہیں سمجھ تو سکتے ہیں کنٹو پانچوں میں سے کسی بھی گیانیندری سے جس کا گیان پر آپ نہیں کر سکتے اس کو بہتے ہیں امورت یا ایبشتیکٹ جیسے اچھائی دیکھئے کبھی اچھاد میں دیکھا ہوگا اچھائی نہیں دھیان رکھن یہ دو نہیں پھر تو یہ بھی دو ہے پھر تو یہ بھی دو ہے یہ تو دو کی سنخیہ پرتیخ ہیں کبھی دو کی سنخیہ دیکھئی ہے دو آدمی دیکھتے ہوں گے ساتھ ساتھ پر وہ آدمی ہیں دو کہیں نہیں اس میں اندر ان میں سے ایک کھوٹ آیا اب آپ نے کہا ایک ہے ایک کھا دیکھ رہا ہے آدمی دیکھ رہا ہے چھوٹے بچوں کو سنخیہ سکھانا سب سے مشکل کام ہوتا ہے کہ بیٹا یہ ایک سنترہ ہے بولتا ہے تو سنترہ ہے ایک کہاں ہے آپ کہہ رہے بھائی یہ ایک ہے پھر ایک اور لے آپ نے کہا یہ دو سنترہ ہے تو یہ بھی سنترہ یہ بھی سنترہ دو کہاں پر ہے اس میں بڑا مشکل ہوتا ہے بچوں کو یہ سکھانا کہ دو کیا ہے تین کیا ہے ہاں ایک بڑ سمجھنے کے بعد پھر پوستے رہی ہیں اور بابیں بھول جاتے ہیں کہ کتنی تباہی مچائی تھی انہوں نے یہ سمجھنے کے سامنے گنیت سکھانا سب سے مشکل اسیل ہی مانا جاتا ہے کیونک گنیت پورا کا پورا بشا ہے افشتیکٹ بشا ہے پورا گنیت امورت بشا ہے امورت نہیں ہے اپلائیڈ میتھ میں ہم یوز کرتے ہیں کچھ اس کا آلق بات ہے لیکن میتھومیٹکس اپنے آپ میں امورت بشا ہے بیج گنیت تو ایسا امورت ہے ایکس وائی زیڈ لیٹ اس سپوز دا ویلیو اف ایکس ایکس بھی امورت پانچ بھی امورت ہے وہ بھی سنکھیا ہے امورت ہے برابر کا سنکیت بھی امورت ہے دنیا میں دیکھا برابر کہیں آپ میں گنیت میں دکھتا ہے نا وہ سنکیت ہے اتنا مشکل ہے گنیت اس بھی اقتی کے لیے جو ایفٹریکشن سے بس رہا ہے اس لیے میں نے کہا تھا کہ گنیت نہیں سمجھ میں ہے تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ایفٹریکشن کے راستے پر چلنے سے انکار کرتا ہے اس کا نیورونز کا سیٹ اپ کچھ ایسا ہے تو ایفٹریکشن مطلب سمجھ سکتے ہیں سوچ سکتے ہیں جو دیکھ نہیں سکتے جیسے ساہس ایمانداری دیالتہ شانتی آنند سکھ سفلتہ یہ سکتی ہے تو میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں مولی کیا ہوتے ہیں امورتی امورت امورت ہوتے ہیں اور مولیوں کو امورت کرنے کے لیے ہم بناتے ہیں پرتیمان پرتیمان امورت ہوتے ہیں آپ کسی کو پیرچ ہوتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں لیکن سممان ہم کی بس تو دیکھے گی نہیں آپ کہ میں نے پیرچ ہوا سممان نکلا اس کے اندر سے سممان نکلتا وہ دیکھے لیا نہیں اس کے اندر سے بس ماننا پڑے گا کہ ہاں سمان ہو گیا ہے کیونکہ وہ امورت بات ہے